نمشکر دوستو دوستو کیسے ہو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے مندر کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستو اس مندر کا بدمانہ صدقے نام سے جانتے ہیں اور یہ بہت ہی اونچی اونچی پاڑیوں کے بیچ میں ہے اور دوستو مندر بہت اچھا ہے اور مندر کا جو ویو ہے اور بڑی بڑی اونچی پاڑیوں کے نیچے یہ مندر ہے اور مندر کے ساتھ ہے جو ایک نالا ہے وہ اس میں بارہ مہینے پانی رہتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا ابھی ہم چلتے ہیں مندر کے طرف تو سبھی نئے پوڑیاں یہ نیچے پوڑیاں ہیں تو اس سے آپ نے دھیرے دھیرے نیچے جانا ہے اور دوستو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو جروع سبسکرائب کریں دوستو آج میں اس مندر کو یہ مندر جو ہے بہت ہی جو ہے آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ آج اس کے اندر میں جو بتانے والا ہوں کہ دوستو جن لوگوں کو کوڑ ہوتا ہے یا جن لوگوں کو سکن سے لیٹر کوئی پرولم ہوتی ہے اگر وہ یہاں پر آ کر مندر کرتا ہے بابا کے دربار میں تو اس کی مندر پوری ہو جاتی ہے اور وہ اس کا کوڑ جو ہوتا ہے سکن کی جو پرولم ہوتی ہے تو دوستو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا تو میرے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں موکے ہو جاتے ہیں پاڑی میں موکے کہتے ہیں تو دوستو وہ دھبے ہوتے ہیں جو ماس کے گھٹیں سی بن جاتی ہیں ہاتھ کے اوپر تو دوستو میں نے جب تین چار دن دے تھا تو میرے ہاتھ جو تھا پورے دھبوں سے بھر گیا اور میں نے ڈاکٹر سے دعائی لی دعائی لینے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ میں نے دعائی بھی کھائی ایک اپتہ تو وہ میرے جو موقع تھے وہ گئے نہیں تو پھر دوستو میں نے مجھے کسی نے کہا میرے بجورگ نے کہا آپ اس مندر جاؤ اور وہاں پر ماتھا ٹک کراؤ وہاں پر اس کی منت کرو سکھن کرو کہ جس سے وہ جو آپ کے موقع ہیں وہ بلکل دور ہو جائیں گے تو دوستو میں نے وہ موقع یہاں پر منت کی اور دوسرے دن کے بعد ہی سکھن کرنے کے بعد وہ میرے موقع بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میں نے پھر یہاں پر اکرچاندی کے موقع چڑھائے تو دوستو یہ جو مندر ہے گفہ کے اندر ہے اور یہاں پر بابا عمرجیت سنگھ جو بابا جی کا نام ہے عمرجیت عجی پال جی بابا سرد بابا عجی پال جی تو وہ یہاں گفہ میں تپسیہ کرتے تھے تو دوستو یہ مندر کا پرویش دوار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور دوستو ابھی تو مندر بہت اچھا بن گیا ہے کیونکہ ابھی ہر سادنے ہر جگہ سرکے ہوئی ہیں پہلے جنگل تھا جہاں چاروں طرف جنگل ہوتا تھا یہاں پر اکیلے آنے کے لیے بھی ڈر لگتا تھا تو دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گفہ ہے اوپر جا رہے ہیں اوپر سیدھ بابا عالق ناجی کا مندر ہے ساتھ میں بولی ناجی کا مندر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو میں چاروں طرف دکھاؤں ہوں آپ کو دیکھو کہ یہ بہت اچھی سینری ہے یہ بیچ میں نالہ ہے نالے میں ہمیشہ پانی رہتا ہے اور یہاں پر اور یہ گہرائی کے اندر ہے آگے بچھے چاروں طرف پاڑ ہے اور یہاں کا موسم ہمیشہ تھنڈا رہتا ہے تو دوستو یہ سیدھ بابا عالق ناجی کا مندر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بابا عالق ناجی کی پنڈی ہے تو دوستو یہاں پر بھووتی ہوتی ہے اس بھووتی کو آپ ہمیشہ سنبھال کر رکھیں کیونکہ کبھی بھی آپ کو اگر یہ دیکھو دوستو یہ ہے گفہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر گفہ ہے یہاں پہلے اس گفہ کے اندر جا کر ماتھا دیکھتے تھے اب تو یہ پکا کر دیا گیا ہے مگر پھر بھی یہ پاڑی ہے پاڑی کے اندر گفہ ہے یہ مندر جو ہے گفہ کے اندر ہے تو یہ بھووتی ہمیشہ آپ لے کر آئیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بادمانہ صدھ ہے جو بہت ہی فیمس ہے اور یہ دسٹک اونہ میں پا جاتا ہے یہ ماچل پردیش کے دسٹک اونہ میں نزدیک چنتپونی ماتا کا مندر ہے اس سے کوئی پانچ کلومیٹر اندر ہے جنگل کے اندر تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس میرے ویڈیو کو جرور لائک کریں اور ساتھ میں کمنٹ بھی کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا دوستو جن لوگوں کی سکینل کی پرابلم دوائی کھانے سے نہیں جاتی ہے یہاں پر وہ منت کرنے سے بھی پوری ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف جنگل کا نجارہ ہے تو دوستو کبھی بھی ہیما چلائیں تو آپ ایسی بادیوں کا جرور آنند لیں اور ساتھ میں اگر سکینلیٹر پرابلم ہے جو گفہ کے اندر مندر ہے جیسے یہ گفہ کے اندر مندر ہے اس کے بعد جو مندر ہے تو وہاں پر بھی آپ جرور جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیڑ کے پیڑ ہیں اور جو راستہ ہے یہاں کا وہ سانپ کی طرح ہوتا ہے اسے سانپ چلتا ہے بیسے ہوتا ہے تو کافی جو یہاں کے راستے تھے خطرناک ہوتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں جرور کمنٹ کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس ویڈیو میں آپ کو میں اور بھی دکھا رہا ہوں کیونکہ ویڈیو میں نے تھوڑا بڑا کر دیا ہے تو میں نے یہ ویڈیو الگ الگ بنائے تھے تو میں ایک ساتھ کر رہا ہوں کہ مجھے کسی نے کمنٹ میں کہا تھا کہ بھائی صاحب آپ کچھ بتاؤ تو دوستو جن لوگوں کو کوڈ ہے اور جن لوگوں کو کی سکین کی پروبلم ہے اس مندر میں جرور آئیں اس مندر کا نام ہے بدمانہ صد گوگل کے آپ کو پر سرچ کر لوگے تو بھی آپ کو پتا چڑھا ہے کہ بدمانہ صد کہاں پائے جاتا ہے تو دوستو میرا جو میر مقصد ہوتا ہے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہمیشہ جو نیچرل چیزیں تھیں کیونکہ یہ جگہ ہے نیچرل ہیمالے کے اندر ہیں ہیمالے کے ہیمالے کے آنچل کو ہی ہیمالے چل کہا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ جو سڑک ایسی کتنی اور چارتر بھی اس مندر تک ایسی گہرائی مجاری سڑک اور یہاں گھومنے کا بھی بہت آنند آتا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں تو کبھی بھی ہیمالے چلائیں جرور یہاں پر گھومیں یہ دیکھو کیسے سڑک ہے ہیمالے چلائیں نالے کے اندر بارہ مہینے پانی رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نیچرل پانی ہے تو دوستو اگر اس پانی سے آپ نہ آتے ہیں تو اس پانی سے بھی آپ کا جو کوڑ ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے جو سکن سے لیٹر پروگلوم ہوتی ہے کافی جو ختم ہوتی ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے اس مندر کے ساتھ ہی نالا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ابھی تو میں نالے کے نیچے اور وہ مندر ہے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ جب باپس جاؤ گے تو باپس بھی آپ دیکھو گے کہ مندر کا جو view ہے میں پھر سے ایک بار دکھاؤں گا تو دوستو مندر کو ویڈیو کو جرور لائک کریں اور چینل کو جرور سبسکرائب کریں کیونکہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں مندر کا view جو ہے کافی اچھا ہے اور یہاں پر دوستو میلے بھی لگتے ہیں جب بہت زیادہ گرمیاں ہوتی ہیں تو گرمیاں میں یہاں پر میلے لگتے ہیں تو میلوں میں یہاں کافی public آتی ہے میلوں میں جرور آئیں تو یہاں ہر شنیوار کو میلہ ہوتا ہے جب گرمی بہت زیادہ ہوتا ہے مرکشنان ہوتا ہے جون مہینے میں تو تب مرکشنان میں یہاں پر یہ جو گفہ ہے پاڑی کے اندر ہے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا view ہے تو دوستو ویڈیو میں جرور کمنٹ کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے تھوڑا بڑا ہے مگر ویڈیو کے اندر جو چیزیں آپ کو دوستو کافی لوگوں کے جو بیماری ہیں ہوتی ہیں جو دعائی کھانے سے دور نہیں ہوتی ہیں وہ بھگوان کی دعا سے بھی دور ہویا ہوتی ہیں تو یہاں پر بھوگوٹی ملتی ہے اس بھوگوٹی کو جرور اپنے گھر لے کر جائیں اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں تو دوستو اسی کے ساتھ ہی جائہن جائے بھارت اور دوستو آپ ویڈیو کا پورا دیکھیں اور آنند لیں کیسا لگا ہے تو بھی اس کو جرور مجھے کمنٹ کریں تو دوستو میں ابھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا باقی آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو کیسا view ہے تو دوستو جائہن جائے بھارت بھارت موسیقا 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 موسیقا